آپ کی خدمت میں مومن دیم کے بارے میں کچھ گزارشت کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر پچھلے دنوں اخبارات میں ٹیلویزن کے اوپر بے شمار ڈیویٹس ہوئی ہیں ڈسکشن ہوئی ہیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آبی زخائر بنانا اور ہائیڈل پار پروجیک بنانا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے دیا میر باشا ڈیم کے بارے میں یہ بات تیہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں زمین خریدی گئی اور اس کے اوپر سو ارب روپے سے زیادہ اخراجات آئے اور زمین جو ہے وہ خرید لی گئی اسی طریقے سے جہاں سپیکر مومن ڈیم کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے میان عباس شریف کی سبرائی میں دو ارب روپے کے لیے مختص کیے تھے یہ ڈیم تقریباً آٹھ سو میگا وارٹ کا ڈیم ہے جو کہ سوات ریور کے اوپر یہ بنایا جائے گا میں اس ہاؤس کا وقت ظاہر نہیں کروں گا اور ایرریلونٹ بات نہیں کروں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر اس ڈیم کی انتہائی ضرورت ہے اور بہت یہ اہمیت کا حامل ہے اس ڈیم کی جو کانفرک کو جو اوارڈ کیا گیا ہے وہ بطور خاص ایک بہت بڑا کوشٹن مارک بن چکا ہے اور اس بارے میں میں آپ کے خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کے خدمت میں میں کچھ گزارشت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر ایک شدید ترین صورتحال اختیار کر گئی تھی اور اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی اور کاروبار بند تھا ایک کا سائیکل کی جو ٹیوب ہے اس کو رپیر کرنے والا اس کا بھی کاروبار بند تھا لاکھوں لوگ بے روزگار تھے ہسپتالوں میں سکولوں میں بجلی نہیں تھی ایکسپورٹ سماری تباہ ہو گئی تھی اور یہ پندرہ سال پر محیط ہے یہ سارا معاملہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں دہرا سکتے لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی جناب سپیکر اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بڑی برکرفتاری سے ہم آگے پڑے تو بیس پیس گھنٹے جب لوڈ ٹرڈنگ ہو رہی تھی اور میں صاحب وزیراعظم یہاں بیٹھے ہیں جناب شاہد خاکان عباسی صاحب اور میں اس بات کا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص کے مئی دوہزار پندرہ میں جب ایلن جی پار پلانٹس جب ایلن جی پار پلانٹس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک رائے تھی اور بڑی صاحب رائے تھی کہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے بجلی جاتی ہے اور واپس آتی نہیں لہٰذا وقت کو بچانے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کلاوس کو انووک کرنا چاہیے اور پیپرا رونز کو سسپنڈ کر کے ہمیں برائے راست ہمیں کانٹریکس اوارڈ کر دیرے چاہیے یہ کوئی رائے جو تھی یہ کوئی خدانہ خاصہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھی بلکہ سرائے کا جو کرکستہ وہ یہ تھا کہ ہم چار سے چھے مہینے ویلیبل ٹائم بچا لیں گے اگر ہم اپنا بیڈنگ پروسس کو ہم اس کو ہم سرکومنٹ کر لیں گے تو پھر چھے مہینے چار مہینے بچ جائیں گے اور جو کہ ان حالات میں ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا لیکن پرائیم ایسٹر نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اس وقت بھی ایمرجنچی کلاؤس انوک نہیں کی گئی اور پیپرا رولز کو فالو کیا گیا اور پھر یہ پورا زمانہ جانتا ہے جنب سپیکر کہ پھر انتہائی ٹرانسپیرنٹ انتہائی شفاف طریقے سے تین پلانٹ فورا لگائے گئے جو اس وقت چھتی سو میگا وارٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہے ہیں اور یہ بات ایون ایڈا کاؤسٹ اف ریپیٹیشن میں کہنا چاہتا ہوں چوتھا پلانٹ اس وقت اندر انسولیشن بارسو میگا میگا وارٹ کو وہ پلانٹ ہے یہ چاروں میں پانچ ہزار میگا وارٹ یہ بجلی بنتی ہے لنجی بیسٹ اس میں دو فیڈل گورنمنٹ کے انویسمنٹ تھی اور دو جانب سپیکر وہ حکومت پنجاب کی انویسمنٹ تھی اور میں یہ قسمت کرنا دیتے ہیں اور میں یہ دا ہوں چاہتا ہوں دیتے ہیں اور میں یہاں رہا ہوں کرنا اس سے دیتے ہیں کہ دو چاہتا ہے کہ یہ انویسمنٹ سے پنجاب پاکستان یہ ہے وہ کمیٹمنٹ یہ ہے وہ خلوص جو کہ اس زمانے میں اس گورنمنٹ نے دکھایا میں یہاں پر کوئی جس طرح منہ گزارش کی کہ میں ایرے ویلن بات نہیں کرنا چاہتا الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ خوب بھرے گا ہمیں اس کا پھر بھرپور جواب دینا آتا ہے جہاں سپیکر اس میں ایک سو ساٹھ ارب روپے کی بچت ہوئی کہیں پیپرا رولز کو کہیں ٹنکر نہیں کیا گیا کہیں ان کو سسپنڈ نہیں کیا گیا اور میں یہاں پر مثال ایپل ٹو ایپل کی دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اور ان لائن بنائی اور وہ جی ٹو ٹی فرننسنگ تھی اور پاکستان کے قوانین جی ٹو ٹی فرننسنگ میں پیپرا رولز کو سسپنڈ کر دیتے ہیں رول فائیو میں اس کی مثال نہیں دے رہا جو کہ اس وقت بننے جا رہا ہے اور ملک کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے سب سے پہلی بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈائم کا پروسس پچھلے کئی سالوں جو شروع ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا جو بیڈنگ کا پروسس سٹارٹ کیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹرک کو آوارڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا زمانے میں کیا گیا یہ بات روز روزنگ طرح آیاں رہنی چاہیے اس میں کوئی کنفویجن نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ پروسس شروع ہوا ہزاروں منصوبے اس طرح ہیں جو کہ پچھلی حکومت میں شروع ہوتے ہیں اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ پھر فیصلہ وہ کرتی ہے تو لہٰذا مومن ڈائم اس کا فیصلہ کانٹرکٹ آوارڈ کرنے کا اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے پی ایم ایل ان کی نہیں اس زمانے میں یہ پروسیجر سٹارٹ کیا گیا یہ درست بات ہے اب آئیے جناب سپیکر کہ یہ کس حد تک یہ پروسس جو ہے یہ شفاف ہے اور کس حد تک اس پروسس کے اوپر سوالی نشان اٹھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ کہنا کہ سنگل بیڈ یہ پیپرا کوانین کے خلاف ہے یہ بات غلط ہے یہ پیپرا کوانین کے خلاف نہیں ہے سنگل بیڈ پیپرا کوانین اجازت دیتا ہے مگر اس کے ساتھ لوازمات ہیں اور میں اس کی طرف ابھی دو منٹ میں میں گزارش کروں گا جان سپیکر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈائم آٹھ سو میگا وارٹ کا اس کی تکمیل کے لیے پانچ سال چاہیے ہوں گے کیا ایسی کونسی قیامت آ گئی تھی کہ اگر ایک بیڈ رہ گئی تھی اور دوسری بیڈ کو ٹیکنکلی اس کو ناک آٹ کر دیا گیا تھا ایک بیڈ تھی ڈیسک آن اور ان کے فورن پارٹنرز آئی ای آگ گزوبہ آگ کمپنی ہیں چائنہ کی اور دوسری بھی ایف ڈیویو اینڈ آ چائنہ پاور یہ اس طرح کی دوسری کمپنی بھی چائنہ کی کمپنی تھی دوسری کمپنی جو دوسری بیڈ تھی ڈیٹ وز آ ریجیکٹڈ آن ٹیکنکل گراؤنڈز سو بیٹ تو ایک بیڈ رہ گئی اور اس بیڈ کے بنیاد پر جناب سپیکر وہ کانٹریکٹ آوارڈ کر دیا گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپرا رولز کی اس شک کو کا فائدہ لیا گیا کہ جو کہ کہتا ہے کہ ایک ہی بیڈ اگر ہو تو تب بھی آپ اگر ایک ہی بیڈ ہو تب بھی آپ کانٹریکٹ آوارڈ کر سکتے ہیں مگر اس کی کوئی ساتھ اس کی اٹیشت ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس طرح سٹینڈ الون آپ آوارڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بزادہ خود تنقید کا نشانہ بنیں گے میں ابھی جو پیپرا رولز کی جو متلکہ جو شک ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنے چاہتا کہ جس طرح یہ تین منصوبے چھتی سو میگا وارٹ کے جو لگائے گئے وہاں پر نہ صرف یہ کہ ایمرینچی کروز کو نموک نہیں کیا گیا بلکہ بیڈنگ پروسس کو پوری طرح فالو کیا گیا اور اس کے باوجود بھی بیس 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 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل ہوئے اور آدھی قیمت پر اسی طرح کے جو منصوبے جو ماضی میں لگے تھے ان سے آدھی سے بھی کم قیمت پر لگائے گئے چوتھا منصوبہ جو ہویلی بہادر شاہ ٹو ہے میں مثال اس کی اس لیے دینا چاہتا ہوں جانب سپیکر کہ وہاں پر سنگل بڑھ آئی تھی یہ ریکارڈ کی بات ہے اب سارا ریکارڈ پی ڈی آئی گورنٹ جو متلکہ جو منسٹریز ہیں یا مہکویں ہیں وہ چطرہ جانتے ہیں وہ سنگل بڑھ آئی تھی جی ای کی جس نے پہلے تین منصوبے جو لگائے تھے اس سنگل بڑھ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا اور شارٹ نوٹس پر دوبارہ بڑھنگ آئی اس میں ایک اور دنیا کا ماہ ناس بڑھر سیمنز آیا اور اس نے دس ارب روپے کم قیمت جو پہلے تین منصوبے لگے تھے ان سے دس ارب روپے کم قیمت پر اس نے اپنی آفر دی سیمنز نے اور کانٹریکٹ سیمنز کو مل گیا یہ ہے فائدہ جناب سپیکر ری بڑھنگ کا سنگل بڑھ کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں لیکن ہم حالانکہ وہ سنگل بڑھ تھی اور بجلی پیدا کرنے کی انتہائی شدید مجبوری تھی پوری قوم کی ایکانومی تباہ ہو رہی تھی ہم اگر چاہتے تو وہ سنگل بڑھ کو ایکسپٹ کر لیتے بٹ وی ڈیڈ نوٹ ایکسپٹڈ فور ویری وی سٹرانگ کنسنڈریشنز اور جب ری بڑھنگ ہوئی تو اللہ تعالی کو منظور ہوا اور وہ سیمنز نے دس ارب رپے کم قیمت پر اس نے بڈ اپنی آفر کی اور وہ کانٹرک سیمنز کو اوارڈ ہو گیا اور آج وہ جو منصوبہ ہے وہ تکمیل کے مرحل پر وہ اپنا جاری اثاری ہے وہ خدا کرے کہ وہ جلد جلد مکمل ہو اب آ جائیں دوبارہ مومنٹ ڈیم کیوں پر میں نے آپ کو جو سنگل بڑھ کی جو بتائی ہے اس کی پروزن کونٹ وہ میں نے آپ کو ارز کر دیئے اب پہلی بات تو یہ ہے پارلمنٹ میں میاں شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ایسی کیا جلدی تھی بجلی کی جو لوڈ سیڈنگ عمومی طور پر وہ تقریباً وہ دم توڑ چکی ہے اور آج اگر بجلی کی لوڈ سیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اس حکومت کی بدترین غفلت ناتجربہ کاری اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے اب دیکھئے کہ یہ جو تین پروجیکٹ لگے ہیں چھتی سو میگا وارٹ کے یہ آدھی کپیسٹی پر چل رہے ہیں کیوں کہ ان کو گیس ایویلیبل نہیں اور جو تیل پر فرنس ہال پر جو بجلی پیدا کی جاری وہ چار ہزار میگا وارٹ اور کئی گناہ اس کی قیمت اس کی پیداوری قیمت کئی گناہ گیس کے مقابلے میں زیادہ وہ پرانے وہ فرسودہ وہ جو منصوبے ہیں جن کو اس کے اب آپ بتائیے جانب سپیکر اس طرح کی اگر بدترین غفلت ہوگی تو پھر عوام کے اوپر جو مہنگائی کا اور عوام کے اوپر جو بیروزگاری کا جو پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں اس کا کون جو میدار ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈائم کے اوپر کونسی ایسی قیامت آگئی تھی کہ یہ دوبارہ ری بیڈنگ نہیں کر سکتے تھے مومن ڈائم کے اوپر سپیکر کہ کونسی قیامت آگئی تھی کونسی وجہ تھی کہ سنگل بیڈ کوئی اپنا سینے سے لگانا تھا اور اس کو کونٹیکٹ تین سو نو ارو روپے کا منصوبہ وہ جو کونٹیکٹ آوارڈ کیا گیا اب جانب سپیکر میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں پیپرا رولز یہ سوال ہے ان کے اپنے پیپرا کے ایف ایکیوز ہیں ان میں سے ایک پیشن یہ ہے اور میں اسی فارم میں آپ کے خدم پیش کرنے چاہتا ہوں ایف اونلی وان تینڈر بیڈ ایسیب ان رسپونس تینڈر نوٹس ایڈورٹائیز ان بوت اور ونزا میڈیا آتھارٹیز شوٹ دس سنگل تینڈر بی ایکسیپٹڈ اور ری ایڈورٹائیز اگین میں ریلیمنٹ جو جواب وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور وہی ہے انہم سپیکر پاپلک پرکوریمنٹ رولز 2004 دونٹ پٹ اینی لیمٹ اور نمبر اف تینڈر بیڈز ریسیب ان رسپونس تینڈر نوٹس رسپونس تینڈر رولز جانتے ہیں سنگل بیڈ یسے زیادہ کوئی قدر نہیں ہے آگے نمبر سپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل بیڈ میڈی بھی کنسیدر اگر دیوئیویشن کریی ایکسپرس پرکوریر نوٹس اور نوٹس with any other rules regulations or policy of the federal government یہ تین چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ criteria جو ہے وہ in conflict نہ ہو جو دوسرے جو rules جو ہیں اور حکومت کی policy however the procuring agency should make a disjain اب یہ بڑا important this is the operative paragraph یہ سب سے important ہے however the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of rule 4 whenever a procuring agency is confronted with such a situation whereby the rate quoted by the single bidder cannot be compared so as to declare it as the lowest rate or otherwise it may make a prudent disjain کہ اگر کوئی پیوانہ available نہیں ہے اندھی second bidder نہیں ہے third bidder نہیں ہے اور کوئی یارٹ سکھ نہیں ہے تو پھر وہ دماغ سے اکل سے کام لے دل سے نہیں اکل سے کام لے دماغ سے کام لے اور آگے یہ کہہ رہا ہے یہ اپنا rule یہ میں آپ جو پڑھ رہا ہوں میں ختم کرتا ہوں انہوں نے سپیکر وائل میکن اڈسین the following factors may be kept in view number one the comparison of price of the goods works or services if procure during the current financial year تو پہلی انہوں نے جو تجویز پیش کیا یا سفارش پیش کیا اسی قانون کے تحت کہ اگر کوئی آپ کو یارٹ سکھ نہیں ملا تو پھر اسی financial year میں اس طرح کا کوئی منصوبہ اس کے لگ بگ ہوا ہے تو آپ اس سے compare کر لیں یہ جو single bidd کی financial جو انہوں نے bidd انہوں نے آفر کی ہے number one number two market price of the goods works and services to be procure market price دیکھ لیں آپ پتہ کر لیں اپنا مشکق سے پتہ کریں مغرب سے پتہ کریں جنوب سے پتہ کریں شمال سے پتہ کریں کہ بھئی اگر پاکستان کے اندر جو financial year میں اگر اس طرح کا منصوبہ نہیں تو آپ پر دنیا global یہ پتہ کروا لیں کہ بھئی یہ جو قیمت دی گئی ہے کیا یہ قیمت reasonable ہے number number three in case abnormal increase in price is observed the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits اب میں نے شروع میں کہا دی کوئی قیامت تو نہیں آگئی تھی کہ جناب یہ دوبارہ rebidding نہیں کر سکتے تھے اور پھر finally یہ paper rules ایک اور بڑا سائب مشورہ دے رہا ہے اس case میں اور تمام cases میں re-advertisement would be a preferred option اس میں لکھا ہے یہ کوئی میں کوئی رام کہانی نہیں میں نے بالکل paper rules پڑھ کہ سکھائے ہیں کہ this should be the preferred option کہ آپ جائیں دوبارہ bidding میں دوبارہ جائیں تین سو نو عرب روپے کا جناب سپیکر منصوبہ ہو اور اس کے لیے اور پھر کوئی میں نے جس طرح کہا کہ خدا نہ خاصتہ ملک اندھیروں میں نہیں ہے اجاروں میں ہماری حکومت لے گئی تھی ان کو توفے میں ہم نے تشتری پر رکھ کر ایک پاکستان دیا جو کہ پوری طرح روشن ہے تو کونسی ایسی وجہ تھی کہ آپ ری بیڈنگ میں نہیں گئے میں جو دوسرے معاملات اس پر نہیں جا رہا کہ جناب فلانگ کنسلٹنٹ بلیک لسٹڈ ہے فلان یہ نہیں ایریا میں فوکسنگ اپون میں پیوری فوکسنگ اپون پیپرا رولز وہ کہہ ری ایڈوٹیسمنٹ بڈ بی سپیکر کہ کیا وجہ تھی کہ تین ارب تین بلین ڈالر تین بلین ڈالر ہو گئے نا تین بلین ڈالر اور جیہ تین بلین ڈالر یہ میں پہلی بات کر رہا ہوں اب جو تھرٹی پرسن ڈیولی میں اس کی بات نہیں کر رہا تین بلین ڈالر اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت نے دینڈر اوارڈ کیا پچھلی حکومت نہیں کیا پروسس جاری اثاری تھا تو تین ارب ڈالر جبکہ ہم اس وقت سعودی ارب کی کمال مہربانی ہے یو اے کی ہمارے برادر ملک ان کی کمال مہربانی ہے چائنہ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں اور اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں وزیر عظم عمران خان کوئی کمال نہیں یہ اگر بات میں نہیں کروں تو ای تینک سٹوری 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 انکمپلیٹ کہ جو افواج پاکستان جو سپا سلار ان کے موں کو یہ لون مل رہے ہیں یہ فیکٹیبل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کسی کو کوئی غلط فہم نہیں رہنی چاہیے تو اس کے باوجود ہم تین سو سو ارب روپے کے منصوبے کو سنگل بٹ پر اوارڈ کر دیں بغیر کوئی پیمانہ بغیر کسی یارٹ سٹک کے بغیر کسی اس بارے میں میں کہہ کہ اپنی بات خدم کر کیا چاہوں گا سپیکر کہ مجھے رزاق دعوت صاحب سے کوئی گلہ نہیں مگر بات یہاں پر انڈیویجلز کی نہیں ہو رہی افراد کی نہیں ہو رہی بات پاکستان کے بائیس کوڑ عوام کی ان کی خوشحالی اور ترقی کی ہے بات پاکستان کے عوام کی ایک ایک پائی کی اکامٹو بلیٹی کی ہے اور اس وقت رزاق دعوت صاحب وہ اس حکومت میں ایڈوائزر ہیں اور ایڈوائزر ہوتے ہوئے ان کی فرم کو اور یہ کہنا کہ وہ خود مالک نہیں ان کے بیٹے ہیں یا فلاں ہے that is not the pointed issue the company belongs to him اور he is a share holder to this is i think the crux of the matter that this is a direct conflict of interest please a direct conflict of interest کہ آپ اپنی حکومت کے ایک اور میں یہاں پر چینی فرم اس کی بات نہیں ہو رہی دونوں میں دونوں بٹس میں چینی فرم تھی اس میں بھی تھی چینی فرم اور دوسری میں بھی چینی فرم ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت جو شفافیت کا اور میرٹ کا اور ٹرانسپرنچی کا دن رات دنڈورہ پیٹتی رہی ہے پانچ ماں ہو گئے اور ایک اتنا بڑا منصوبہ اور میں نے آپ اس کے مقابلے میں 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 بتا دیا کہ حویلی بہادرشاہ ٹو میں جی ای سنگل بٹ تھی اور اس وقت بجلی کی بے انتہا ضرورت تھی ہم نے اس سنگل بٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اس مالک کا کرم ہے کہ دس ارب روپے سستہ منصوبہ چوتھا مل گیا دیکھو رف ڈان دا سیم اور کون جانتا ہے کہ دوارہ ری بیڈنگ کرتے کوشش کرتے یہ تین سو نو ارب روپے کے بجائے دائی سو ارب کا مل جاتا سوا دو سو کا مل جاتا پونے تین سو کا مل جاتا بہرحل وہ تقاضی جو تھا شفافیت کا اس کو تکتبا کرنا تھا اور کوئی امیتنسی نہیں تھی کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر فورس میور نہیں تھا کوئی یہاں پر خدا نخواستہ کوئی جنگ کے بادل نہیں تھے کوئی بجلی کی کوئی اس طرح میجر فیلیر نہیں تھے یہ کانفرکٹ اف انٹرس بھی ہے یہ پیپرا رولز نے جو سفارشات کی ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے یہ شفافیت کے خلاف ہے یہ پاکستان کے عوام کا جو ایک بہت ہی جو سکیرس ہمارے رسورس ہیں مانگے تانگے کے یہ ان کے اوپر داکہ زنی کے مترادف ہے میری آپ سے گزارش ہے میری اس ہاؤس سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کیس کو فیل فور اسمیلی کی فلور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ایک ہاؤس کمیٹی کے سپورٹ کرنا چاہیے جب تک کہ ہاؤس کمیٹی اس کو پر فیصل لان دے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آجی پروس ہٹک صاحب ایک دو منٹ بات کرنے سار جی آپ موسیقی